سبھی کو جائن دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے انڈیا از بھارت پر آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آجم آپ کے لئے ایک انٹروسٹنگ ایک مزردار اور ایک دمدار ویڈیو لے کر آئیں جس میں آپ دیکھیں گے پاکستان کی مشہور پترکار شہلہ خان کو ان کی سپیشل گیسٹوں کی بھارت کی بیٹی ہندوستانی شیرنی اور سپریم کورٹ کی دبنگ وکیل نازی علائی خان جی جو کی اپنے دمدار اور بے باق انداز کے لئے جان انہوں بات کریں گی کیسے شریعہ قانون کی وجہ سے مسلمائلہ ہیں پریشان ہے تو یہ ویڈیو کافی انٹروسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور بہت مزا آئے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی انٹروسٹنگ اور دمدار ویڈیوز لاتے رہیں چلیئے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور انت میں اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت میں چیز بتاتی ہوں آپ کو نازیہ جب میں روڈ شو پہ جاتی ہوں بسکلی ہم میں کل جو میں نے دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گی مہنگائی کیونکہ ہم قانون پہ اوپر بات آئیں گے یونی فارم سیول کورٹ پہ اور شریعہ کے اگر ہم بات کریں گے اگر میں انڈیا کے مسلمانوں اور یہاں کی پولیٹکس کیا ہے میں کبھی آئی نہیں لیکن جو میں نے observe کی ہے سیاست کو دین کے ساتھ ایسا جوڑ دیا ہے ایسا مٹیریل بنا دیا ہے کہ میں کہتی ہوں اللہ کے نبی کے نام پہ خانہ کعبہ مقہ مدینہ کے نام پر ووٹ مانگا جا رہا ہے لوگوں کو جسے ایکسٹریم کیا جا رہا ہے میں کہتی ہوں کہ لوگ ہمارے معاشرے میں یہ مرد ہمارے گھروں میں جائیں گے یہ کیا حال کریں گے ویمنز کا مجھے نہیں پتا ہے لیکن شریعہ کے بغیر مرد کہتا ہے ایسے جیسے میرے تن پر کپڑا نہیں شریعہ کے بغیر ایک عورت ایسے جیسے وہ آج پیدا ہی نہیں ہوئی ہمارا ہر چیز شریعہ کے اندر دھست چکا ہے جیسے یوگی دیتینات کی بات کو انہوں نے کہا کہ کو کوئی شریعہ نہیں ہے ایک قانون چلے گا تو مسلمان تو شریعہ کے بغیر ایسے جیسے اس نے کپڑا ہی نہیں پہنا ہوگا تو یہ بھارت کے اندر مسلمان کیسے چلیں گے وہ تو کسی انگریزی قانون کو نہیں ماندے کسی بھارتی قانون کو نہیں ماندے ان کو تو انصاف صرف شریعہ میں یہ دیکھتا ہے اب شریعہ نہیں ہوگا تو مسلمان کہا جائے گا اور وہ جو مسلم وقت بوڑ ہے وہ کہاں پر جائے گا اور ایسے بہت سے ادارے جو سپیسیفکلی مسلم لوگوں کے لیے بنائے گئے اب تو قان وقت ہوں نے کہا گئے تو آپ نے کتنے لوگوں کو بے رزگار کر دیا یہ سوچ لیں کیتنے مولانا کو بے رزگار کر دیا کیتنے اورگنیزیشن کو بند کر دیا کس نے کہا کہ شریعہ لاغ اور مسلمان جو ہے وہ وہ بریٹش کو نہیں مانتے British Raj the British Raj passed Shariat Act 1937 with Jinnah is followed in India in matters related to marriage, divorce and succession among Muslims 1937 کا جو Sharia Law بنایا ہوا ہے جو آپ کے Pakistan میں اور ہمارے Hindustان میں چلانے کے لیے چودیاں توڑ رہے ہیں Mullah Walvi چودیاں توڑ رہے ہیں اپنے صندور اجاد رہے ہیں کیوں اس لیے کیوں کہ ان کو British کا بنایا ہوا اور Jinnah کے confrontation سے اور discussion سے British اور جinnah کا بنایا ہوا شریعہ Law ہی پسند ہے کیوں کہ اس میں مہلاؤں کو اتیачار کرنے کی بات کہیں گئی ہے کیوں کہ 1937 کے شریعہ Law میں British اور جinnah نے مہلاؤں کو deprive کرنا ایڑیوں میں کچل نہ مہلاؤں کو خید کرنا مہلاؤں کو آوار بچلن بولنا مسلم مہلاؤں کے character کو خراب ثابت کرنا ان کو loose character ثابت کرنا یہی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اسی لیے مولوی ملاؤں کو پسند آتا ہے یہی وجہ ہے کہ مولوی ملاؤں پسند کرتے ہیں آپ سوچو اگر کوئی مسلمان مجھے لانڈیا بولتا ہے تو میں تو اس کے اوپر IPC کے دارہ 500 پر میں کیس کر دوں گی اگر لکھ کر دیتا ہے تو 501 پر میں کیس کر دوں گی اور قرآن لکھ رہا ہے تو غلط ہے نا اس لیے ایک خانون کی بات کہ جا رہی ہے آج مسلمان مرگ مجھے کہہ دیا لانڈیا سن تو بھائی وہ تو کہے گا ہمارے اسلام میں تو پروفیت محمد لانڈیا بولتے تھے تو میں نے بول دیا تو کیا ہو گیا سن لانڈیا ایس ویڈی 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 اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک اور بار قرآن میں جو ہمارے مولوی ملہ بار بار کہتے ہیں کہ پروفیت محمد تو ایسے تھے کہ ان کے اوپر ایک بڑیا کچڑا پھیک دیتی تھی تو وہ نہیں پھیکی تو وہ چلے گئے اس کی تمارداری کرنے کے لیے وہ بیمار ہو گئی مجھے بتائی تھی میں چالنج کر رہی ہوں پاکستان کے مولوی مولا اور ہندوستان کے مولوی مولا کو کہ یہ کیونکہ یہ جھوٹی کہاں کہاں سی آئی کس نے ڈالی مجھے نہیں پتا لیکن اس کا ریفرنس کوئی نہیں ہوگا کیونکہ یہ جھوٹی کہاں نہیں ہے پروفیت محمد تو ہمیشہ جو دین نہیں مانتا تھا اس کے مرر کا آرڈر دیا کرتے تھے اس کے مرر کا آرڈر دیا کرتے تھے ہمارے قرآن میں ہے نا الولا والبرا اس کا مطلب کیا ہے جو خدا کو نہ مانے اس کے ساتھ punishment death penalty دی جا سکتی ہے الولا والبرا ابھی ہم لوگ سنتے ہیں قرآن کا پہلا ورڈ اکرا کا ہے اللہ نے قرآن میں پہلا ورڈ اکرا کا دیا ہے اکرا کا مطلب ہے پڑھو کھولی قرآن شایل دکھائیے میرے کو پہلا ورڈ اکرا خیر یہ تو بڑے مسئل مسئل ہیں شریعہ کے ہم باپس یوگی دیتی ناجی پہ آتے ہیں یوگی بابا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ مسلم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اب اس میں مسلمانوں کی بھلائی بھی میں نے بہت پوائنٹ پہ یہ چیز نوٹس کی ہے شروع میں سختی کرتے ہیں لیکن بعد میں وہی مسلم آ دیکھیں اٹر پردیش اگر بات کرے تو ستر پرسن جو مسلمان ہیں وہ یوگی دیتی ناجی کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی جیسے انہوں نے قانون بینک کریں گے یا جو کہیں گے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا یہ ہندو کی بات کر رہے ہے مسلمان اور اسلام خطرے میں آ چکا ہے انڈیا کے اندر بی جی پی کے سرکار کے ہوتے لیکن جو ریزلٹ آتے ہیں قانون بدلنے کے بعد اسے بڑا فائدہ ہوتا ہے تو اب یہ جو میں چاہتا ہوں جو انڈیا سے کو الگ کر کے اگر آپ کیونکہ لائر ہے کانون کے اعتبار سے دیکھیں تو زندگی ہماری جو مسلم وہاں پر رہتے ہیں جو شریعہ کو ہمیشہ پر کرتے ہیں ان کی زندگی میں کتنی خوشحالی اور بہار ہے یہ بھی بتاؤ ہوں جتنی بھی مسلم مہلائیں ہیں 67.2 percent مسلم مہلائوں بات ہے بھائی اپنی بیوی کے ساتھ رہو اس کو سممان دو اس کے چال چال سیکس ٹوائی لے کے بستر پر سونی کی کی ضرورت ہے اگر پیسے آپ کے پاس زیادہ ہے دھن زیادہ ہے تو ہندو بچی کا آپ کر یہ سپیشل میری اگر حساب سے آپ کر یہ دھارائے ہیں بھائی خانون ہے میں کسی ہندو سے کر سکتی ہوں ہندو کسی مسلمان سے کر سکتا ہے یہ ہمارے دیش کا خانون ہے کہیں پر روکہ نہیں گیا ہے اس کے بعد رومیو Act آیا جو جو گلز سکتا ہے رومیو ایک سکتا ہے 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 اور اس کے بات گلز سکول اور گلز کالیج کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو بیاند کرنے کے لیے اس چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے رومیو ایک رومیو Act نکالا کہ کوئی بھی CCTV کامرہ میں دکھ گیا کہ گلز سکول گلز کالیج گلز اکیٹمی کے باہر کوئی اڈا مار رہا وہ ایمیڈی 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 یہ کیا غلط ہوا ہے اگر ایک یوگی مہاراج جی گیر 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 مسلم مہلاؤں سلے کر کے ہر دھرم کی مہلاؤں اور بیٹیوں کی سرکشہ کی بات کرتے ہیں اور وہ خدم اٹھاتے ہیں جس سے ہمارے دیش کی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بیٹیوں کو سیف اور سیکیور کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آج اگر انہوں نے ایک خانون کی بات گئی تو یہ سیدھا چلے آئیں گے پھر کنورٹ ہو جائیں گے انڈیا کے خانون پر نہیں نہیں ٹھیک خانون جو سمجھے گا وہ کرے گا چوری کرنے کی سزا شریعہ لوگ میں ڈھیلا مارنے کی ہے سی ٹی بجانے کی سزا زنا کرنے کی سزا بہت سخت سزائیں ہیں شریعہ میں ہم عورتیں ہی سی کر رہی ہیں مر تو سی نہیں کر رہے بہت بہت اب باری لائی ہے کہ دونوں مل کے سی کرتے ہیں ایک وال رائی اب چیخے نکل رہی ہیں چیخے نکل رہی ہیں درد ہو رہا ہے اور ایک وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ شریعہ کے نام پر ہمارے دیش میں یا آپ کے دیش میں مول بھی مل نے بڑا کم آیا ہے بڑا نوٹ چھاپ آیا انہوں نے بڑی زبردست کم آئی کی ہے انہوں نے پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں عربی پڑھنا نہیں آتا انگلیش پڑھنا نہیں آتا ہے اکیڈمی کوئل فکیشن نہیں چارلائن عربی میں بول دیجئے نہیں سمجھ پائے گا یہ یہ سڑک چھاپ اور مدرسہ چھاپ لونگی بینا چڈی جب جاتا ہے دوبائی وغیرہ تو عربی میں لکھے پکھانے کو بھی چوم لیتا ہے بیت الخلا بھی لکھا رہتا ہے تو اس کو بھی چوم لیتا ہے کہ یہ کوئی دعا لکھی ہوئی ہے تو ان کو جب کچھ بھی نہیں پتا ہے تو آج جب شریعہ لائی ہٹ جائے گا تو ان کی دکان چلے گی کیسے بہت مشکل ہے سنٹر بھی تو کھول رکھے ہیں صرف حلالہ سنٹر نہیں کھولا ہے حلالہ سنٹر کھولا ہے اس کے بعد نکاح سنٹر کھولا ہوا ہے اس کے بعد تلاق سنٹر کھولا ہوا ہے اس کے بعد پھر پولیگے میں سنٹر کھولا ہوا ہے بہت سارے سنٹر ہیں ان کے اس کے بعد کٹورہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے بھیق مانگنے کے لیے یہ مدرسہ ہے ہم کو فترہ دے دی جیئے یہ مدرسہ ہم کو زکار دے دیجئے کھٹ کے کمانا نہیں آتا ہے مولو ملنوں کو یہ صرف داڑھی اور توپی ان کا ڈھونگ ہے یہ گرگٹ ہے ان کا رنگ اندر کچھ اور اور باہر کچھ اور یہ داڑھی کے اندر بڑے آیاش ہیں یہ داڑھی کے اوپر یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو میں مولانا ہوں میرا موک بھوک بھاگ جائے گا بھائیہ ایسا جنات تو تیرے سرکا میں ڈڈڈا مار کے بھگا دوں ایک چیز آپ بھول گئی ہے سب سے مہنگی جگہ پہ مدرستان اور کبریستان بنا دیتے ہیں وہ آپ کبزہ مافیا کو بھول گئی ہیں سری لینڈ مافیا لینڈ مافیا وک بورڈ کیا بولے گا سرکار کو سنو ابھی تو بہت انٹریسٹن ٹوپیک ہے کیا بولے گا سرکار کو ہمارے کبریستان کیا انٹریئر بہت اچھا ہونا چاہیے میرا بس سنو کوٹ کوٹ کے اسی کبریستان میں ٹھوس دوں میں ان لوگوں کو بھائی نہ کبریستان کے اندر سے کسی کو آنا ہے اور نہ بہت تہلنے والا آدمی کبریستان میں کوئی جانا چاہتا ہے تو بھائی تجھے ماربل اور ٹائلز چاہیے کیوں کبریستان میں کیوں چاہیے تجھے کبریستان میں ماربل اور ٹائلز تو کروڑوں روپے کا فنڈ کیوں پاس کر باتا ہے کبریستان کے لیے بھارت باتا ہے تو اس کے بارے میں جو بھی آپ کے بچار ہیں آپ اپنے بچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ بتائیں ویڈیو آپ کو کافی پسند دائیو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے بچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ بتائیں اور